جین کرشنا ہمارے ساتھ ہیں سینئر فیلو سی ایس آئی ایس کے جین جی اب یہ لائی یہاں پر شروع ہوئی ہے جس میں سیکڑوں کے تعداد میں لوگوں کی جان جا چکی ہے اور اب بھی لگ رہا ہے کہ اس میں اور لمبے وقت تک لائے کھچ سکتی ہے اس کا ویشویق اس طرح پر کیسا اثر پڑتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں بہت سی چیزوں اگر آپ پیورلی ارث ویرسہ کو دیکھیں اکانومی کو دیکھیں تو یو ایس ڈالر جو ہے اس سے اور سٹرینٹھن ہو سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں ایک تو ابھی ہمارا جو رشا اور یوکرین کا وار ہے وہ کہیں خاتم ہونے کا نشان نہیں لے رہا ہے اور یہ نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو یہ کوئی انٹرنیشنل جیو پولٹیکل اس کے لئے اچھا نہیں ہے جو میں ڈالر کی بات کر رہا تھا ہم کو سب کو پتا ہے کہ یہ جو امریکی ڈالر ہے وہ ایک بیڈ راک ہے گلوبل اکانومی کا اور ایک ریزرف کرنسی بھی مانا جاتا ہے جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے انٹرنیشنل فنائنس ہے اس کے لئے بہت حد تک اس کا جو برائیس ہے وہ دیپین کرتا ہے یو ایس کے اکانومی کیسا کر رہا ہے اس کے ساتھی ساتھ جو مارکٹ سائیکولوجی ہوتی ہے کہ کس طرح کا جیو پولٹیکل رسک ہیں یو ایس کے پاس ساتھ اور دنیا میں الگ الگ جگہوں پہ چاہے وہ یوکرین اور رشا کا ہو چاہے گازہ اور اسرائیل کا ہو چاہے وہ چائنا کا جیو پولٹیکل پوسٹرنگ ہو تو ان سب کا اثر بھی پڑتا ہے اور میں یہ اور اسے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ اور سٹرنسن ہو رہا ہے جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈالر کی وہ بڑھ رہی ہے کئی کئی ایریاز سے ایک تو جو ہمارے جو فورن کنٹریز کی جو سینٹرل بینکس ہیں وہ انہیں ڈالر کے اگر آپ کلیکٹیبلی دیکھیں تو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے جو فورن کمپنیز ہیں اور سٹیزنز ہیں دونوں انہوں ان کے طرف سے بھی ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھی ہے اور جو فائز ہیں جو فنانچل اسٹوشنز کہہ جاتے ہیں فورن کے ان کی طرف سے بھی ڈیمانڈ بڑھی ہے تو یہ سب بجائے ہیں ڈالر تو ایک ہے چندہ ڈالر کے ساتھ بڑی چندہ جو ہے وہ کروڈ بھی ہے کیونکہ ہم اپنا زیادہ تر جو استعمال کا کروڈ ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے لئے بھی بہت امپورٹن ہے یہ کہ اگر کروڈ کے پرائز بڑھتے ہیں تو سیدھا اثر ہم پر پڑے گا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کروڈ پر کتنا اثر اس کا پڑ سکتا ہے حالانکہ ایک سیملائیٹی یہ بھی ہے کہ انیس سو تیہتر میں جب اکتوبر وار ہوئی تھی اسی شیطر میں تب بہت کچھ ہوا تھا سینکشنز لگے تھے جب کروڈ کی سپلائی بھی بادیت ہوئی تھی ابھی کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو بہت دکت ہوگی دیکھیں کروڈ کی پرائز کو لے کے آلڈی کافی دکتیں ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ تو اسرائیل اور گازہ کی تو ایک نیا ایک چیز شروع ہوئی ہے ورنہ اگر آپ دیکھیں جو ارگنیزیشن آف پیٹرولیم ایک سپورٹنگ کنٹریز ہیں جو اوپیک کہا جاتا ہے انہوں نے آلڈی کروڈی کٹس لگائے ہوئے ہیں اگر مجھے صحیح سے یاد ہے تو ایک ملین بیرل پر ڈے کے کٹس دسمبر دوہزار تیس تک کے لئے لگائے ہوئے ہیں اور جو رشا کا جو آلڈی بہر باقی بجاؤں سے جو ان کا جو کٹ تھا کروڈ کا وہ بھی بڑھا دیا گیا ہے جس جو قریب تین لاکھ بیرل پر ڈے کا ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آئل کی پرائزز میں بڑھوتری ہوئی ہے اور بھارت میں وہ بڑھوتی اناؤنس نہیں ہو رہی ہے اس لئے ایک پولٹیکل ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ آئل پرائزز کو اسی لیول پر روکا جائے لیکن پریشر بہت زیادہ ہے اور ہماری جو کچھ کمپنیاں ہیں جسے آپ انڈیان آئل لے لیجے بھارت پیٹرولیوم لے لیجے اور انسان پیٹرولیوم لے لیجے یہ قریب تینوں مل کر 90% آئل مارکٹ کو ایڈریس کرتی ہیں انڈیا کے ان کی پروفیٹمیلٹی پر سٹرین پڑا ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے پولٹیکل ہم لوگ پرائز بڑھا نہیں رہے ہیں اور انٹرنیشنل پرائزز بڑھ رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اسرائیل گازہ کی جو حالات ہیں اس کا بھی کچھ نہ کچھ اثر اور فردر برا پڑے گا کروڈ آئل کے پرائز پر بس مجھے امید کی ایک کررہ یہ لگتی ہے تھوڑی سی کہ جو چائنا میں جو ایکنومک سلوڈاؤن ہو رہا ہے اگر وہاں پر تھوڑا سلام آیا آئل کے ریکوارنٹ کو لیتے ہوئے تو فرق پڑے گا کچھ میجر ریپائنریز جو انٹرنیشنل ہیں وہ ایک مینٹیننس شیڈیول میں گئی ہوئی تھی وہ بھی ان کا شیڈیول بھی پورا ہوتا لگتا ہے تو شاید اس سے جو پڑکشن میں سلوڈاؤن ہوا تھا وہ شاید امپروو ہو تو اس سے تھوڑی سی ایک آشا کی کرن لگتی ہے ادھروائز تو آئل پرائز کے لیے اچھا نہیں ہے اور بھارت کی آئل کمپنیز کے لیے تو ڈیفرنٹلی نہیں اچھا ہے کیونکہ وہ جیل رہی ہیں ایک طرف سے پریشر پولٹیکل کی پرائز نہ بڑھائیں اور دوسری طرف سے ایمپورٹ بل پڑھ رہا ہے بلکل بھائی یہ بلکل بھی اچھا نہیں ہے یہ جو یود ہو رہا ہے یا جس طرح کے استثیتھی ابھی بنی ہوئی ہے کروڈ آئل کے لیے اس کا اثر جہاں بڑھا پڑھ سکتا ہے اگر اس طرح یہ چیزیں جاری رہتی ہیں بہت شکریہ آپ کا جین کشنا جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے